آپ سبھی سوئم سیاتھا سمہو کی دیدیوں کا ہمارے ویڈیو پر سواگت ہے اور آج کے ویڈیو میں آپ کو راسن اٹھان سے سمبندی جانکاری بتانے والے ہیں جو بھی سوئم سیاتھا سمہو کو راسن اٹھان کی جمعیداری ملی ہوئی ہے اور جو سمہو راسن کا اٹھان کر کے آنگنواری کو وطرت کرتے ہیں ان کے لیے یہ جانکاری آئی ہوئی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پریشک یعنی بھیجنے والے جو ہیں وہ بال وکاس پریوجنا ادھکاری ہیں آگے آپ کے بلوک کا نام لکھا ہوگا اور پھر پترانک سنکھیا یہاں پر دی ہوئی ہے پھر دینانک بھی دیا ہوا ہے یہ پانچ جنوری کا یہ جو ہے لیٹر ہے اور اس لیٹر میں کیا لکھا ہوا ہے سیوہ میں کھنڈ وکاس ادھکاری اور پھر بلوک کا نام ہے پھر جلے کا اس کے بعد وشے لکھا ہوا ہے پریوجنا کاریالے سے خادان دalsa تیل دلیا آنگنواری کیندروں پر بھیجنے کے سنبند میں یعنی کی جو پریوجنا کاریالے سے جو خادان ہے دalsa تیل دلیا آدھی جو بتر آنگنواری کیندروں کو کرنا ہے سموہوں کے دوارے تو آنگنواری کیندروں پر بھیجنے کے سنبند میں یہ لیٹر دیا گیا ہے تو اب یہاں پہ لکھا ہے نیچے مہودے افغت کرانا ہے کہ آنگنواری کندروں کے لابھارتیوں کو وطرڑ کرانے والا دال تیل دلیا پریوجنا کاریالے میں پرابت ہو چکا ہے جس کا اٹھان سموہوں کے مادھم سے آنگنواری کندروں تک پہنچانے کے لیے کروانا ہے ندیشالے کے آدیس انسار پریوجنا کاریالے میں پرابت پسٹہہار کا وطرڑ تین دنوں کے اندر ہو جانا چاہیے جس سے سمیہ سے لابھارتیوں کو پسٹہہار کا وطرڑ کیا جا سکے وطرڑ کا روشٹر نمن پرکار ہے تو تین دنوں کے اندر سب وطرڑ کرنا ہے اور جن سموہوں کو رسن کا اٹھان کرنا ہے وہ نیچے لیٹر میں پورا میں آپ کو دکھاؤں گی اور بھی آگے لکھا ہے ان سموہوں کا نام ہے اور دنانک دی ہوئی ہے کس دن کس سموہوں کو رسن کا اٹھان کرنا ہے تو یہ جو ہے ایک جگہ کا ایک بلوک کا لیٹر ہے اور ایسے ہی ہر بلوک میں یہاں پہ لیٹر دیا گیا ہوگا اور آپ کے بلوک میں اس طرح سے آیا ہوگا تو اپنی اپنی جو ڈیٹ ہے اس ڈیٹ پہ جا کر سموہوں کو رسن کا اٹھان کرنا ہے اور رنگن واری کے اندروں تک پہنچانا ہے تو ڈیٹ آپ کو جو ہے وہ افغت کرائی دی جاتی ہے ٹھیک ہے اب آگے کا ہم لوگ لیکھ لیتے ہیں کہ لیٹر میں کیا لکھا ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے دیا ہے پانچ ایک دو جار بائیس یعنی کہ پانچ جنوری دو جار بائیس کو یہاں پر تین جو ہے وہ گرام پنچائتوں کے نام دیئے ہیں تو جن جن سموہوں کو یہ جمعہ داری ملی ہوگی ان گرام پنچائت کے وہ سموہوں وہاں پر پہنچ کر رسن کا اٹھان کریں گے دوسرا ہے چھے ایک دو جار بائیس پھر سات ایک دو جار بائیس پھر دس ایک دو جار بائیس کو چھوٹے ہوئے سمست چھتر جو چھوٹ گئے ہیں جنہوں نے رسن کا اٹھان نہیں کر پایا ہے وہ لوگ آئیں گے تو یہاں پر گرام پنچائت کا نام دیا ہوتا ہے دینانک دیا ہوتا ہے چونکہ یہ ہمارے بلوگ کا ہے تو آپ کے بلوگ میں بھی اس طرح کا لیٹر ہوگا لیکن امپورٹنٹ بات یہاں پر جو لیٹر میں ہے وہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے نیچے آپ دیکھ سکتے لکھا ہے اتہ اپروکت نردھارت تتھیوں میں پشٹہ ہار کا اٹھان پریوجنا کاریلے سے سموہوں کے مادہم سے بی ایم ایم کو آدیسٹ کرنے کا کسٹ کریں اور جلہ کارکرم ادھکاری مہودے جلے کا نام ہے کو سوچناتھ یا بالوکاس پریوجنا ادھکاری ان کے جو ہیں یہاں پہ سائن اور مہر لگی ہوئی ہے تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کا اٹھان جن سموہوں کو کرنا ہے ان کا نام یہاں پہ دیا ہوتا ہے اس طرح کی جانکاری آپ کو ہی ملی ہوگی اور اگر نہیں ملی ہے تو اپنے بلوکس جانکاری کر سکتے ہیں تو رسند کا اٹھان کرنا ہے سموہوں کو آگے اور بھی جانکاری جو بھی ملتی جائے گی میں آپ کو ویڈیو کے مادہم سے بتاتی رہوں گی تو ویڈیو لائک کریں چلن کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا سبسکرائب کر لیجئے بلائکن کو پرس کر دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو نے جانکاری کے ساتھ دھنیواد